بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے اورل میڈیسن کے بی سی کیوز کے بارے میں ہے ہم بی سی کیوز ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے مامز کے بارے میں مامز کیا ہوتا ہے بائی لیٹرل سویلنگ ہوتی ہے لیمپ نوڈز کیا ہو جاتے ہیں وہ آپ کے انلارج ہو جاتے ہیں تو آپ ایک چائلڈ ہوگا سفرنگ کرے گا اس کا کیا ہوگا لیمپ نوڈ انلارج ہوں گے اس ٹائپ کا کوئی سنیریو آئے گا تو آپ مامز لگا لوگے بائی لیٹرل سویلنگ ضرور یاد رکھنا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس causes of purpura کیا ہے ہمارے پاس یہ سنڈروم آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہمارے پاس وہ ہے کیا نام ہے ایک سنیریو آئے گا اس میں کیا ہوگا اس میں ایک پیشنٹ ہوگا اس کے ہمارے پاس پرائیمری ٹیت کے آنگے وہ لاؤس ہوں گے سکس یئر اول ہے اچھا اس میں کیا چیز یاد رکھنے ہیں مین پوائنٹ کیا ہے کہ ہائپرکیریٹوسیز ہو بھی ہے اس کی کہاں پہ پام وغیرہ پہ ہاتھ وغیرہ پہ ہائپرکیریٹوسیز ہو بھی ہے وائٹ ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس پیچز ہیں تو وہ کاؤز سنڈروم ہوگا وہ پیپلیون ہمارے پاس جو وہ ہے سنڈروم وہ آپ اپشن میں لگاؤ گے اس کے بعد دوسرے سنڈروم ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے پاس کہ ایک پیشنٹ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس فشی سمیل آتی ہے تو وہ کونسا آرگن زیادہ ڈیمیج ہونے کی چانسز ہیں تو کڈنی میں فشی آرڈر آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آجاتا ہے نومہ کے بارے میں نومہ کا پی سی کیوز عمومن آتا ہے نومہ کے ارگنزم آپ سے پوچھ لیتے ہیں اور نومہ کے سب سے پہلے تو آپ کو ارگنزم پتہ ہونا چاہیے فیوزو سپائلو چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس نومہ سٹارٹ کانس ہوتا ہے جنجیوائی سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ پورا فیشل آپ کے اس کو کیا کر لیتا ہے ڈیمیج کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے چیکز وغیرہ کو اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس کونسا جنجیوائیٹس اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایکیوٹ ٹکروٹائزنگ السریٹیو جنجیوائیٹس نومہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نومہ کے لیے ہم لوگ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے تو ریکنسٹرکٹیو سرجری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک آتا ہے ایریورسیبل پلپائیٹس کے بارے میں ٹھیک ہے پلپائیٹس کے انفرمیشن آف پلپ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ایریورسیبل پلپائیٹس کے بارے میں آتا ہے کہ پین جو ہوتے ہیں وہ کانٹینیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریلیف ہو جاتا ہے بائی ٹیکنگ اینی پین کلر ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے تو وہ کون سا پلپائٹس ہوگا تو وہ آپ کا ایریورسیبل پلپائٹس آپ آنسر لگاؤ گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آف ہرپیٹک پٹلو پوچھ لیا جاتا ہے تو اس آئیکلوویر ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آجاتا ہے کوسچن جو ہوتا ہے وہ زیادہ آجاتا ہے ہمارے پاس سجورگن سنڈروم کے بارے میں سجورگن سنڈروم کے پرائیمری اور سکینڈری پرائیمری میں آپ کے اس پاس کیا ہوتا ہے ٹی آئیز ڈرائی ماؤت اس سے سی کا سنڈروم بھی کہتے ہیں اور سکینڈری جو ہوتا ہے وہ موسٹی اRecreto ہوتا ہے آپ کے جوئنز کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کا السکینڈری جو ہوگا وہ کنیکٹیویس یا آپ کے جوئنز کا ذکر ہوگا تو سکینڈریوں کا فرسٹ اور مومن سیرا زوستر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ کا چکن باکس ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہیوی انفیکشن کا فرس سائن کیا ہے کہ آپ کے پاس جنرلائز نیمفلینائٹس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا سوال ہمارے پاس جو آتا ہے ترش کے بارے میں یا کینڈی ڈیوسیس کے بارے میں آتا ہے کہ ترش is also known as acute pseudomembranous type یا کینڈی ڈیوسیس جو کینڈی ڈیال بیکن کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک پی سی کیوز آتا ہے وائٹ پیچز کے بارے میں کہ on the lateral border of tongue تو گولی کو پلے کیا ہوگا آپ کا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے دوسرا ہمارے پاس بکل پیوکوزہ کے بارے میں پی سی کیوز آتا ہے آپ کے بکل پیوکوزہ پر رنکل ٹائپ فولز ہیں وائٹ ٹائپ بلاک ٹائپ تو بائی لیٹرل ہیں بکل میکوزہ کو انوال کریں اور آپ کا کیا ہوگا انہیریٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے آٹو ایمیون ہوگا تو آپ وہ اس ٹائپ کے بی سی کیوز آ سکتا ہے تو آپ آنسر کیا لگا ہوگا اس کا وائی سپونج نئے بس لگا ہوگے یہ بی سی کیوز عمومن ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس لائیکن پلینس کے بارے میں آتا ہے لائیکن پلینس کے لائیکن پلینس میں آپ کا شائنی ٹائپ کا ٹنگ ہوگا جو عمومن آسپی وغیرہ میں آ جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لائیکن پلینس کا ایک تو وائی کمس ٹرائے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریٹیکولرس ٹرائے ریٹیکولرس ٹرائے آپ کا اورل میکوزہ میں پایا جائے گا اورل کے ساتھ اسسوسیئیٹیڈ ہے اور وائی کمس ٹرائے جو آپ کے ریسٹ وغیرہ پہ وائی ٹائپ کے وہ بنیں گے ٹھیک ہے تو اس کو وائی کمس ٹرائے بولیں گے اچھا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے پائیوجینک رین نوما کے بارے میں پائیوجینک رین نوما اس اس کلاسیفائی ان کہ ہمارے پاس جنجیوائیٹس اسوسیئیٹی ویڈ اینڈوکرائن سسٹم اور اس کے بعد ہمارے پاس پرائیمری سائی فیریس کے بارے میں آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس شینکر بنتا ہے ٹھیک ہے اور سنیل ٹائپ جو لیزن بنتا ہے وہ سکینڈری میں بنتا ہے اور تشری میں کیا ہوتا ہے گاما فورمیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے موسٹی آپ کا پائلٹ انوال ہوتا ہے اور پائلٹ پر اپکا نیکروس سٹارٹ ہو جاتی تو وہ تشری سائی فیلس ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس اپسٹین بار وائرس کے ساتھ ہے اس کا بی سی کیوز آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آتا ہے ایک انگولر چیلائٹس کے بارے میں بھی آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے انگولر چیلائٹس کا بی سی کیوز آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سینیریو ٹائپ کا ہوگا اس میں آپ کے کرسٹین ٹائپ کی ہوگی آن دا بورڈر آف لیپ کا ذکر ہوگا یا ورمیلین بورڈر آف لیپ لکھا ہوگا تو آپ انگولر چیلائٹس لکھو گے اس کا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ویٹمیٹ بی ٹویل ایفیشنٹ یا فولیت کا تو بھی آپ انگولر چیلائٹس لکھو گے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آتا ہے اس کے بارے میں اس کے کیا ہے اس کے آپ سنیریو میں پیشنٹ کیا ہوگا دوسرا کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس جو بکل مکوزہ ہے وہ لیدری ٹائپ کی اس کی کنسسٹنسی ہوگی وائی ٹائپ کی تو آپ سمجھ جانا کی کیا ہے اس اچھا اس اچھا اس دوسرا جو آپ کے بیٹل نرچی ہوگی جو کرتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیم فیگرس کے بارے میں آجاتا ہے فیم فیگرس کے لیے اپ موسٹی ٹیسٹ کون پاس پیوڈانٹالوجی کے ساتھ ریلیٹی ٹیسٹ کمپیر ٹو ہمارے پاس اورل میڈیسن کے ساتھ نہیں لیکن آتا ہے کہ ہمارے پاس موسٹ کومن پیٹرن آف بون لاؤس کیا ہے پیوڈانٹل ڈیزیز میں تو ہوریزنٹل بون لاؤس ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا میں آتا ہے تو اس کے لئے آپ کون سا بائی آپ سی کر گے تو فائن نیڈل اس پائی ریشن اس کے لئے کرتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو بائی آپ سی اس کے لئے آپ کیا کرتے ہو 0.5 سنٹی میٹر ڈیپ تک جاتے ہو ہمارے پاس بائی آپ سی جو بی سی کیوز آتے ہیں وہ انسیجنل بائی آپ سی اور ایک سی کے بارے میں آتے ہیں ایک بی سی کیوز کی ایک دیفینیشن ہی پوچھ دیتے ہیں دا ہول لیجن اس ریموو اس کال ایک سی جنل بائی آپ سی اور انسی جنل کیا ہوگا انسیجنل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف تھوڑا سا پارٹ جو ہے لیجن کا ریموو کیا اور اس کو آپ نے بائی آپ سی کے لئے بی دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پنج بائی آپ سی کے بارے میں بی سی کیوز پاس پیلیٹ کے لئے بھی پنج بائی آپ سی کریں گے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دوسرا ہم لوگ سلائیوری نیو پلازم جو ہے پیلیٹ کے ساتھ جو اس کے لئے بھی ہم پنج بائی آپ سی کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایکسیجنل اور ساتھ ریلیٹی ہوتے تو ہمارے پاس سپائن نیڈل ایسپائریشن کس کے لئے کرتے ہمارے لیمف نوٹ کے ساتھ ہمارے پاس ڈیزیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لیمف نوٹ جو کے نیک وغیرہ میں ہے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ ایف ایف ای کرتے ہیں سپائن نیڈل ایسپائریشن کرتے ہیں کون سا بی سی کیوز آتا ہے کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ آف ایڈیسن ڈیزیز جو ہے وہ کیا کس کرا سکتے آپ کا کینڈی ڈوسیز وغیرہ اس کے بعد ہمارے پاس انگول اسٹرومیٹائیٹس کے ساتھ ریلیٹیڈ کوششن آسکتا ہے کہ آپ آنسر انگول اسٹرومیٹائیٹس لگاؤ گے اسسوسییٹی بائی ویرنگ ہمارے پاس کیا ایل فیٹنگ ڈینچر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کا یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آسکتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور میڈیسن میں رینیولا وغیرہ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہے رینیولا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ٹنگ کے نیچے سویلنگ ہوگی ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہوگا ہمارے پاس یہ بلویش ٹائپ کی سویلنگ ہوگی اور اگر ہمارے پاس سمائل ہویا مسل انوال ہو جائے تو اسے فلنجنگ رینیولا بولیں گے ہمارے پاس اور میلیس میں جو بی سی کی آتے ہیں وہ ہمارے پاس آجاتے ایک سنیریو ہوتا ہے پیشنٹ ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے بی فی ریڈ اپیرنس ہے ملٹیپل آلسر ہے تو کونسے ویٹامین کی دیفیشنسی ہوگی ویٹامین بلیڈنگ گمز اس کے ساتھ دوسرے بی سی کیوز کونسے آسکتے ہیں بلیڈنگ گمز وغیرہ ہے سیمپل ہمارے پاس جنجر وائٹس ہے تو دوسرا ہمارے پاس اسی کے ریلیٹیڈ بی سی کیوز آتا ہے کہ ہم لوگ پروبنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرس سائن ہمارے پاس بلیڈنگ ملتا ہے تو کس چیز کا ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس بلیڈنگ آن پروب ملتا ہے وہ بھی جنجر وائٹس کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سبرا بونی پاکٹ کیلئے جنجر ویکٹو میں کریں گے انفرا بونی پاکٹ ہے جنجر ویکٹو آج کریں ہمارے پاس جنجر ویکٹو میں ہمارے پاس 5 to 14 ڈی جو سر فیس اپکٹ ہوگی وہ 5 to 14 اور کمپلیٹ اپکٹ اپکٹو میں کتنی ہوگی وہ ون مانت ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارے پاس بی سی کیوز اور میڈیسن میں آتے ہمارے پاس کیا باڈی ہمیں جو ملتے ہیں وہ کب ملتے ہیں لیوکو پلیکیا میں ملتے ہیں سب سے زیادہ جو میلگنیسی چانس ہے وہ کس میں ہوتا ہے ایریترو پلیکیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر لیکو پلیکیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت سارے بی سی کیوز آتے ہیں کہ ہائی ملتے سے سی میلگنیسی دوسرا بی سی کیوز آتا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو وہ ہے لیکو پلیکیا میں بھی سب سے زیادہ ملتے چانس میں ہے نون ہوموجینیس یا ہوموجینیس میں نون ہوموجینیس میں ملتے ہوتی ہے اس کے آجاتے ہیں لائکن پلینس کے بارے میں again question آتا ہے تو ہمارے پاس lesion on wrist ہے ٹھیک ہے scenario آ جائے گا یا وایکمس ٹرائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے جو رسٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ لائکن پلینس ہوگا آپ کا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا گا اس کے بعد ہمارے پاس علید ملٹی فارم کے بارے میں آتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس علید ملٹی فارم میں پتہ ہے hypersensitivity reactions ہوتا ہے type 3 کے ساتھ related ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے patient اس میں کیا ہوگا scenario ہوگا کہ taking antibiotic تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہے اس کو لیزنز ہوگئے ہیں تو ایدما ملٹی فارم ہوگا اس کا انصر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا question آتا ہے ہمارے پاس granulation tissue scene کس میں ہمارے پاس granulation tissue ہمیں ملتے ہیں پیری اپائی کر granulomas میں ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو question آتا ہے اس کے related medicine oral medicine کے related تو وہ ہمارے پاس ایک scenario ہوگا اس میں کیا ہوگا patient کے enlarged head ہے mandible بڑا ہے hand بڑے ہیں تو وہ کیا ہوگا acromegaly میں جائے گا enlarged mandible ہے تو کیا ہوگا hormone جو ہوں گے growth hormone کیا ہوں گے وہ increase ہوں گے اچھا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے alveolar ositis کے بارے میں ایک question آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے patient جو ہے وہ اپنے extraction کر لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے clot formation نہیں ہوئی تو وہ alveolar ositis اس کا answer ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کون سے جو saliva میں کون سے آپ کے سب سے زیادہ ہمارے پاس 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 سیم اسی طریقے سے question آتا ہے phamfagus کے بارے میں کہ اس میں ہمارے پاس کوئی بھی scenario ہوگا یا کوئی بھی اس طرح hint ہوگا کہ اس میں ڈیجی اے against ڈیزموسومز بن رہے ہیں تو وہ آپ کا phamfagus اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس gingivectomy اور gingivectomy کے بیچ میں ہمارے پاس difference کیا ہے gingivectomy کیا ہوگا آپ کا disease part کو remove کریں گے آپ gingivectomy کیا ہوگا reshaping کریں گے آپ کے gum کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ایک question آتا ہے کہ آپ ایک patient ہے ٹھیک ہے اپنے scaling وغیرہ کی اس کو follow up پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو after one week آپ نے اس کا answer لگانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ludwig ingina کے بارے میں آتا ہے ludwig ingina جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے board like spelling ہوتی ہے ٹھیک ہے جو submandivular اور sublingual area کو involve کرتی ہے severe form of cellulitis ہے پھر ludwig ingina کا treatment ہے وہ کیا ہوتی ہے tracheostomy کرتے ہیں if air obstruction ہو ٹھیک ہے سیم اگر کوئی بھی scenario ہوتا ہے اس میں air obstruction کے بارے میں ہے اور swelling ہے ٹھیک ہے involving neck areas then بھی آپ کیا answer لگاؤگے ludwig ingina لگاؤگے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے مرائی کے بارے میں آتا ہے وہ soft tissue کے لیے بیسٹ ہے اس کے بعد چھوٹا 3 days old child ہے frontal bruising ہوئی ہے saddle nose ہے تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کیا کروگے تو immunohist کو میسٹری کروگے اب یہ scenario جائے وہ دو طرح کے آنسر آسکتے ہیں ایک تو اس کو identify کرو کہ یہ ہے کیا چیز تو آپ کیا سائفیلیز میں frontal bruising اور saddle nose ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کیا best test کیا کرتے ہو immunohist کے میسٹری کرتے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے فیم فیگرز کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو immunoflorescent لگا لینا اس کے بعد ہمارے پاس فیم فیگرز کے ممبرین آجائے تو اس کا انصر کیا ہوگا فیم فیگرز ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کوششن آتا ہے کون مسل جو ہے ہمارے پاس برکس میں آپ کے مسل ہائپر ٹروفی ہوتی تو مصیدر مسل ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے جو کوششن آتے ہمارے پاس اس کے ریلیٹڈ ایفتیس آلسر وغیرہ کے ریلیٹڈ کوششن آسکتے ہیں ہمارے پاس آلسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مپس منی آلسر ہوں گے تو ہم بس کہتے ہیں ہر پیٹی فارم اس کا آنسر آئے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو اورل میڈیسن میں سے پوچھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس بولاز کی بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ مور دن پائی ایم ہوگا تو ہمارے پاس بولاز ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس دوسرا جو پوچھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کوئی سنیریو آجائے اس پر پرگننٹ رومین ہے اس کو ہمارے پاس کیا ریلیٹیڈ آسکتے ہیں کہ ایک پرگننٹ رومین ہے بلیڈنگ جنجیو ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا پرگننسی اپولس ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بلیڈنگ ڈیس آرڈر کچھ ہوتے ہیں جس میں پاس جنجیو آئیٹس تو وہ کیا اگر لیوکیمیا ہوگا اس کا آنسر اس کے بعد ہمارے پاس لیوکیمیا میں کیا ہوتا ہے لیوکیمیا میں بلویش بلیک جنجیو ڈس کلریشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کون سا بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ پین کاز کراتا ہے ان جنجیو آئیٹس تو وہ فیوزو بیکٹیریا موگا اس کا آنسر اور سیم اسی طریقے سے اگر یہ پیریو کا ہی کوششن ہے کہ ہمارے پاس انیشیل کلونائز زرز ہوتے ہیں کیلکولز کا وہ کیا ہے اس سنگویسٹک ہے اس کے بیکٹیریا کا نیم ہے